کیا گاندھی جی کے بیٹے نے اپنا لیا تھا اسلام دھرم؟ کیا گاندھی جی کا بیٹا بلاتکاری تھا؟ گاندھی جی کے بیٹے نے ایسا کیوں کہا تھا کہ مجھے نہیں چاہیے ایسے مہان پیتا؟ نمسکار دوستوں آپ نے اکثر اس بات کو لے کر گاندھی جی کی بہت تعریف سنی ہوگی کہ گاندھی جی بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو بھارتی رازنیتی میں لا سکتے تھے مگر اپنے بچوں کے لیے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کرنے کے لیے تعریف سننے والے گاندھی جی کو اپنے ہی ایک بیٹے سے یہ ذکایت بھی سننی پڑی تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا دوستوں آج ہم ہری لال کی بات کریں گے جو گاندھی جی کے سب سے بڑے بیٹے تھے ہری لال گاندھی جی کے بو بیٹے تھے جنہوں نے دکسن افریقہ میں گاندھی جی کے ساتھ آندولنوں میں حصہ لیا تھا اور قریب ڈیڑھ سال تک جیل میں بھی رہے مگر کچھ ہی سالوں میں باپ بیٹے کے بیچ ایسے متبید ابرے کی ہری لال دکسن افریقہ سے بھارت لوٹ آئے اور اس کے بعد باپ بیٹے کے بیچ سمبند بگڑتے ہی چلے گئے متبید کی بجاہ سکسہ سے جڑی تھی گاندھی جی کا بچار تھا کہ پارمپرک سکولی سکسہ سے چریتر کا بکاس نہیں ہوتا اور اس لیے انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو کبھی سکولی سکسہ نہیں دی اپنے بڑے بیٹے ہری لال کو کچھ سمیہ کے لیے حالانکہ گجرات بھیجا تاکہ بھو ماتری فاسہ میں سکسہ پرابت کر سکیں مگر کچھ سمیہ بعد باپس بلالیا بعد میں ہری لال جد کر کے پھر گجرات چلے گئے مگر کئی کوسسوں کے بعد بھی ہری لال دسمی کی پرقصہ پاس نہیں کر سکے اس کارن سے ان کا کوئی کریئر بھی نہیں بن سکا ہری لال کا سپنا تھا کہ بھو بھی اپنے پتا کی طرح بیریشٹر بنے ایسا ایک موقع بھی آیا تھا جب گاندھی جی کے مطر ایب ہتیسی پران جیون مہتا نے ان کے جن سیوہ کے کاریوں سے پرسند ہو کر ان کے بیٹوں کے لیے لندن جا کر پڑھنے کے لیے آرکتک مدد دینی چاہی لیکن گاندھی جی نے وہ سکولرسپ آسرم کے ہی انے لڑکے کو دے دی کیونکہ ان کے انسار وہ زیادہ یوگیا تھا لیکن بعد میں وہ لڑکا پڑھائی پوری کیے بینہ ہی بھارت لوٹ آیا تب گاندھی جی کے پاس موقع تھا کہ وہ یا سکولرسپ ہریلال کو دے دیتے مگر اس بار انہوں نے آسرم کے ہی ایک اور انے لڑکے کو لندن بھیج دیا پھر انیس سو گیارہ میں تیس سال کی عمر میں ہریلال نے پریبار سے ناتا توڑ لیا پانچ سال پہلے انہوں نے پتا کی مرجی کے خلاف سادھی کر لی تھی اور ان کے پانچ بچے تھے ان میں سے دو بچوں کی موت کم عمر میں ہی ہو گئی گھر بار چلانے کے لیے ہریلال نے کئی کام کیے بجنس بھی کیا لیکن کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئے نوکری کی تو وہاں گمن کا معاملہ پکڑا گیا بجنس کیا تو کمپنی ہی ڈوب گئی اور ساتھ ہی کئی لوگوں کا پیسہ بھی ڈوب گیا پھر 1918 میں ہریلال اپنی پتنی کی مرتیوں کے بعد سراب کے آدھی ہو گئے گاندی جی نے ہریلال کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ہریلال سے کہا کہ بہو بھی ان کے ساتھ رہے مگر ہریلال نے منع کر دیا پھر تو مانو جیسے ہریلال نے ٹھان لیا تھا کہ بہو بہو سب کام کریں گے جن سے گاندی جی کو دکھ پہنچے گاندی جی سراب کے بلکل خلاف تھے تو ہریلال نے سراب چھوڑی ہی نہیں اور تو اور گاندی جی ہندو دھرم کے پرتی گھور آستھا رکھتے تھے تو ادھر ہریلال نے اسلام دھرم اپنا لیا اور اپنا نام عبداللہ خان رکھ لیا کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے ہریلال کا دھرم پریورتن کروایا تھا انہوں نے ہریلال کا سارا گرج چکا دیا تھا لیکن ہریلال اتنے چنچل مند تھے کہ اس سے کچھ ہی مہینوں بعد وہ باپس ہندو دھرم میں آگئے گاندی جی اور ہریلال کی انبن کی ایک بہت بڑی بجا یہ بھی تھی کہ ہریلال نے اپنی ہی بال بدوا سالی کے ساتھ جبدستی کی تھی اور یہ بات خود ہریلال کی بیٹی منو نے گاندی جی کو بتائی تھی گاندی جی مانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کی سکسہ میں ان سے کوئی کمی رہ گئی تھی اپنی آتم قطعہ میں گاندی جی لکھتے ہیں کہ میں یدی اپنے ویست سمجھ سے روز کم سے کم ایک گھنٹے کا نیمت سمجھے نکال کر بیٹوں کی سکسہ کو دیتا تو ان کی سکسہ پورن ہو جاتی لیکن یہ ان کے اور میرے لیے ایک افسوس کا بسے رہا کہ میں ایسا نہیں کر پایا میرے بڑے بیٹے نے تو مجھ سے نیجی اور پریس میں بھی اپنی پیڑا کا اجہار کیا لیکن میرے باقی بچوں نے اسے اپریہار مان کر مجھے معاف کر دیا جنوری 1948 کو جب ناتورام گوڑسے کے ہاتھوں گاندی جی کا نیدھن ہوا تو ہریلال ان کے انتم سسکار میں مکھگنی دینے کے بجائے لوگوں کی بھیڑ میں فسے ہوئے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ گاندی جی کے بیٹے ہیں پتا کے نیدھن کے کچھ ہی مہینوں بعد بیٹا بھی اس دنیا سے چلا گیا بمبائی کے جس ہسپتال میں ہریلال بھرتی تھے وہاں ان کے نیدھن سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ گاندی جی کے پتر ہیں تو دوستوں یہ تو رہی گاندی جی کے بڑے بیٹے ہریلال کی کہانی اور بھی ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جر کریں ویڈیو کو لائک سیئر بھی کریں